بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا لیکچر ہے سیکشن سیونٹی ٹو پاکستان پینل کوٹ اس کی ڈیفنیشن پڑھنے سے پہلے دو چار باتیں جب کوئی عدالت کسی فوجداری مقدمہ میں کوئی فیصلہ دیتی ہے جیجمنٹ دیتی ہے اور ان میں سے جو ثابت شدہ فیکٹس ہیں اسٹیبلشٹ فیکٹس ہیں پروڈ فیکٹس ہیں جو افینسز بنتے ہیں سیورال افینسز ہیں اور ایک ملزم ہے جس کی بابت یہ فیکٹس تو ثابت شدہ ہے کہ اس نے افینس سیورال افینسز میں سے ایک افینس کیا ہے لیکن یہ ڈاؤٹ فول ہیں ایس ٹو ویچ ون اس ڈیٹ ون افینس کی وہ کون سا وہ افینس ہے جو اس نے کیا ہے جب یہ ڈاؤٹ ہو تو پھر ایسی صورت میں عدالت ان دیئے گئے افینسز میں سے جو جس افینس کی صدا سب سے کم ہے اس افینس کے تحت اس کو صدا دیکھیں تو یہ ایک رف سا اس کا سکیچ ہے اب میں ڈیفنیشن پڑھے دیتا ہوں سیکشن سیمٹی ٹو پی پی سی کی اور پھر آگے کے اسلام اغیرہ سے اس کو فردر الیبوریٹ کریں گے تاکہ یہ بات بلکل کلیرڈ پر پی سیگلٹی کنگ زیداری تیجنگ دیتا ہے جو جس جس نے جرگوی بیرئی شکتار ہے گنام جو جس کی طرح ہے جو جس میشگی تیجرگ مجبین جو جس نے جو جس بیرہ چیس چنگی جو جس جس افینس سکتار ہے گنام جو جس کی طرح ہے جس کی طرح ہے گنام Of which of these offences, he is guilty. The offender shall be punished for the offence for which the lowest punishment is provided. If the same punishment is not provided for all, بشرتے کے اس میں تمام offences کی صدای ایک جیسی نہ ہو. اب یہ definition کو simplify کیا ہے یعنی وہ تمام cases جن میں فیصلہ یعنی judgment عدالت دیتی ہے کہ ملزم فیصلہ میں judgment میں specified یعنی مختص کردہ سیورل افینسز میں سے ایک افینس کی حد تک گلٹی ہے قصور بار ہے گونہگار ہے لیکن یہ مشکوک ہے یہ بات شک میں ہے کہ وہ ایک کون سے والا افینس ہے تو ملزم کو ان دیے گئے سیورل افینسز کئی افینسز میں سے سب سے کم سزا والے جرم کے تحت سزا دی جائے گی بشرتے کے ان سب افینسز کی سزا ایک جیسی نہ ہو سیکشن سیونٹی ٹو اس کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے سیکشن ڈبل ٹو ون سب کلاس ون اور سیکشن ثری سکسٹی فور سب کلاس ٹو سی ار پی سی اب آپ جانتے ہیں جیسا کہ سیکشن سیونٹی ٹو پی پی سی یہ پروائیڈ کرتی ہے کہ اگر ملزم دی گئے جرائم میں سے ایک افینس کی حد تک گلٹی ہے لیکن شک یہ ہے مشکوک یہ امر ہے کہ وہ ایک افینس ہے کون سے والا اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ملزم سکاٹ فری یعنی ایسی بچکے نکل جائے تو پھر عدالت کے پاس یہ راستہ ہے کہ ان افینسز میں سے جس کی سب سے کم سزا ہے اس کے تحت سزا ملزم کو دے جب ملزم کے ایک بات ہے کہ فیکٹ یہ ثابت شدہ ہو کہ اس ملزم یہ گلٹی ہے یہ ثابت شدہ ہے لیکن جرم کی نیچر مشکوک ہے تو سیکشن سیمیٹی ٹو پی پی سی سیکشن ڈبل ٹو ون سب کلاس ون اور سیکشن ڈری سیسٹی فور سب کلاس ٹو سی آر پی سی کی طرح ان تمام کیسز پر لاغو ہوتی ہے جب وہ فیکٹس پرووڈ ہو اسٹیبلشڈ ہو ثابت شدہ ہو اور ان میں کوئی شک نہ ہو کہ یہ کسی ایک ثابت شدہ جو رم جو فیکٹ ہے اس کی آتاں گلٹی ہے اس بات میں کوئی شک نہ ہو اگر اگر فیکٹس کی بابت جی مشکوک ہو جائے ڈاوٹ فور لو تو پھر تو عدارت ملزم کو ایکوٹ کرے گی بری کرے گی اس پہ آپ کیس لابی نوٹ فرمائیں ای آئی آ نائٹین فورٹین لاہور پیج فائی فور نائن سیکشن سیوٹی ٹو پی پی سی کی روشنی میں اگر چارڈ انڈر سیکشن تری زیرو ٹو اینڈ ٹو زیرو مان پی پی سی ہے کہ تحت ان آلٹرنیٹیو فرم کیا گئے تو عدارت کے لیے یہ راستہ کھلا ہے کہ فیصلہ دے کہ ملزم کئی جرائم میں سے کون کسی ایک جرم کے تحت گلٹی ہے یہ تو راستہ اس کے لیے کھلا ہے لیکن یہ مشکوک اگر ہے کہ وہ ایک کون سوال ہے تو پھر ایسی فائنڈنگ سیکشن تری فیفٹی فور سب کلاس ٹو سی آر پی سی کی بلکل مطابقت میں ہے یعنی نکارڈس ویڈ دہٹ ہے اور اس کا پھر کانسیکویس کیا ہے نتیجہ کیا ہے کہ سیکشن بہتر کے تحت ملزم کو سب سے کم جرم والے افینس کی سزا دی جائے گی پنش کیا جائے گا بشرتے کے تمام افینس کی سزا برابر نہ پروائیڈڈو یہ ایک سی ریپورٹی ہے ای آر نائٹین فارٹی پٹنا پیج ٹو ایٹی نائن اور سزا سے متعلق ایک 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 ایسی آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس میں سیکشن سیونٹی ٹو کو سیکشن تھرٹی ایٹ ایٹی اے جانی انٹی ٹیررینسٹ انٹی ٹیررینزم ایکٹ نائٹین نائٹی سیونٹ کی سیکشن تھرٹی ایٹ کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے جس میں یہ ریشو ڈیسائیڈ ہوا جس میں یہ عمر تیہ ہو گیا عدالت نے کر دیا کہ جس وقت ارتکاب جرم ہوا اس کے بعد وہ جرم شیڈیول ڈیفینس قرار دیا گیا یعنی دہشت گردی میں والے قانون کے تحت آ گیا ان کو ہم شیڈیول ڈیفینسز کہتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں شیڈیول ڈیفینس ہے تو اس سے مراد ہوتی ہے کہ یہ ایٹی اے میں ایٹی سی ٹرائے کرے گی انٹی ٹیررینسٹ کوٹ تو پھر سزا اس جرم کے تحت جو شیڈیول میں آنے سے پہلے کمیٹ ہوا تھا پہلے والے قانون کے ہی تحت دی جائے گی تو اس پہ پاکستانی سپریم کورٹ کا فیصل ہے ٹو تھاؤزنڈ ایسی ایم آل پیج ون ڈبل سیمن تھری آپ کا بہت شکریہ جو آپ ویلیوبل کمنٹس اور میسجز اور مجھے گائیڈ کرتے ہیں کیپ وچنگ ویڈی گیڈی می تینکیو ویری مچ اللہ نیگے با